سورہ یاسین شریف جو ہے شابان میں اور اس کے مختلف اعمال ہیں مگر تین دن کی زکاة اس کی بہت محصر ہے تیرہ چودہ پندرہ تیرہ کی راستے شروع کریں چودہ پندرہ کی راستے ختم کر دیں روزانہ سات دفعہ اس کو پڑھا جائے اچھا ایک طریقہ تو یہ تین دن میں اکیس بار پڑھنے جائے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی رات ایک بار دوسری رات دو بار اور تیسری رات میں تین بار پڑھا جائے سورہ یاسین شریف ببین درمگی تیرہ چودہ پندرہ ان تین راتوں میں سات سات مرتبہ پڑھا جائے اس کی زکاة عطا ہو جائے ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی رات پیروی کی رات میں ایک بار چودہوی کی رات میں دو بار اور پندرہوی کی رات میں تین بار پڑھ لیا جائے تو اس کی زکاة عطا ہو جائے پھر روزانہ ایک بار پر مضامت کریں اچھا جو یہ نہیں کر سکتے وہ اسی رات میں خالی سات مرتبہ اس کو پڑھ لیں ایک رات میں تو بھی زکاة عطا ہو جائے اسی طریقے سے اگر کوئی سیفی شریف اس رات میں ستائیس مرتبہ پڑھے گا تو اس کی زکاة عطا ہو جائے پھر وہ ایک دفعہ روزانہ مضامت میں رکھے اچھا بہتر ہے کہ یہ روزہ بھی رکھیں چودہار پندرہ کا روزہ رکھ لیں تو بہترین عمل زکاة عطا ہو جائے اسی طریقے سے اس میں سورہ مضامت شریف ایک سو سترہ مرتبہ اگر پڑھ لی جائے اور بعض کے نزدیک اکیاسی مرتبہ ہے اگر پڑھ لی جائے تو زکاة عطا ہو جائے یہ سورہ مضامت شریف کی اسی طرح سے اگر اس رات میں تیسرا کلمہ جو ہے پانچ ہزار مرتبہ پڑھا جائیں تو اس کی زکاة عطا ہو جائے اگر چوتھا کلمہ گیارہ قضمییں پڑھی جائیں تو اس کی زکاة عطا ہو جائے اسی طریقے سے سورہ رحمان اس رات میں اگر تیرہ مرتبہ پڑھی جائے تو اس کی زکاة عطا ہو جائے تو جو لوگ بھی ان اعمال کو کرنا چاہیں وہ کریں آیتِ کتب شمالی اور آیتِ کتب جنوبی اگر اس رات میں تین سو نینیان میں مرتبہ یعنی چار سو مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس کی زکاة عطا ہو جائے تو جو لوگ بھی اس کی زکاة عطا کرنا چاہیں وہ کریں اس میں ترق وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر روضہ رکھیں تو اور روضہ نہ رکھیں تو ترق کریں روضہ رکھیں تو پھر ترق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو چاہ کھائی تھی ہیں حلالوں میں سے تو یہ زکاة اس کی طریقہ ہے شابان کے رفتہ بہترین نے نوافل پڑھیں جتنے جی چاہے اور خاص طور پر سورہ اخلاص اس میں پڑھی جائیں نفلوں میں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ دو رکاة نماز نفل پڑھیں اور اور ہر رکاة میں پچیس بار سورہ اخلاص پڑھیں گے بہت اچھی نماز ہو جاتی ہے یہ بڑی سواب ہے اس کا بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں سورہ اخلاص اس طرح پڑھی جائے کہ ہر رکاة میں جو ہے وہ چھے سٹ مرتبہ پڑھیں گے اور دونوں رکاةوں میں چھے سٹ چھے سٹ بار پڑھیں گے بہتر ہی نا بعض بزرگوں نے پان پان سو بھی کہا ہے کہ ایک رکاة میں پان سو مرتبہ پڑھیں اس کی زگار اس طرح آب ہے تارک پیار مرشد پیار تارک ہوں میں تارک ہوں میرے مرشد ہے تارک میار مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے مجھے ناز ہے